اسلام علیکم ناظرین آج موسم کافی خوشگوار اور چمکدار ہے دل بھی صبح سے ہی باہر کی تازہ آواء کھانے کو مچل رہا ہے تو ہم نے پروگرام بنایا کہ چلو آج سٹرابری ہی چن لاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ سیر کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ سٹرابری سیلف پکنگ کا کیا طریقہ اکار ہے ویسے بھی یہ ہمارے گھر سے کوئی اتنا زیادہ دور نہیں ہے جی تو ہم سٹرابری کے کھیتوں میں پہنچ چکے ہیں یہ سب سے پہلے ان کا ایک سٹینڈ بنا ہوتا ہے یہاں پہ بیچنے والی دو تین عورتیں ہوتی ہیں آپ چنی چنائی بھی یہاں سے خرید سکتے ہیں اگر آپ نے خود چننی ہے تو آپ اپنے بول ساتھ لے کے جائیں گے ہم چونکہ گھر سے ہی تین برتن یا بول ساتھ لے گئے تھے یہ سب سے پہلے ایسا کرتی ہیں کہ آپ سے وہ بول لے کے اس کا ویٹ کر لیتی ہیں جب آپ دوبارہ بھار کے لاؤ گے تو وہ ویٹ جو ہے وہ مائنس کر دیں گے اگر آپ بول وغیرہ ساتھ نہیں لاتے تو یہ اس طرح کی باسکٹس جو ہیں وہ اپنے پاس سے دے دیتے ہیں یہ تقریباً پچاس سینٹ لیتے ہیں تو ہم پچھلے سال بھول آئے تھے گھر میں تو یہ ہم نے لی تھی یہ پچھلے سال کی پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو تو ناظرین ویٹ کرواتے ہوئے جو سٹینٹ پہ وہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں بیچنے والی وہ ہی ہمیں بتا دیتی ہیں کہ آپ اس طرف چلے جائیں وہاں پہ فیتہ لگا ہوا ہے وہ مخصوص کر دیتے ہیں دن میں تین چار ہیکٹر جو ہیں کہ آج جو لوگ آئیں گے وہ انہی میں سے ہی چنیں گے سٹرابری تو یہ ساتھ ساتھ پکتی رہتی ہے اگر صبح بھی لوگ آئیں تو وہ چن کے لے جاتے ہیں شام کو آئیں تو شام کو پھر یہ پکی ہوتی ہے خربوزوں کے کھیت کی طرح ہی تو ایکچولی موسم جرمنی میں اس کا جو ہے وہ مئی سے لے کے جولائی تک تین ماہ جو ہے وہ اروج پہ ہوتا ہے اس کا موسم ویسے تو یہاں سے یہ سارا سال ہی ملتی رہتی ہے لیکن جو جرمن کی سٹرابری ہے وہ تین ماہ ملتی ہے تو پیسٹی سائیڈز کا یہ خاص خیار رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی یوز کریں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دینا ہوں چھے تو میں ایک اور بات آپ کو جناب بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ یہاں سے چنی چنائی سٹرابری لیں گے تو اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ خود چنیں گے اپنی مرضی کی موٹی موٹی خوبصورت سی تو پھر تقریباً آپ کو وہ آدھی قیمت پہ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنی چاہیں جی بھر کے کھا سکتے ہیں کھانے پہ کوئی پابندی نہیں یہ کہتے ہیں کہ جو قسمت ہماری ہے وہ تو ہمیں ہی ملے گی اور اگر کسی انسان کے موہ میں چلے جائے گی تو اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ویسے بھی تو اتنی گر کے گل سڑ جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے یہاں بھی پاکستان کی طرح ناظرین جیسے پاکستان میں سرگودہ کے کنو اور ملتان کے عام مشہور ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ویٹھے راؤ کی سٹرابری اور اوکشٹڈ کے کرشے یعنی وہ چیریز وہ مشہور ہے مخصوص علاقے کی یہاں بھی ہر شہر جو ہے وہ ہی مشہور ہے موسیقی موسیقی جی تو جناب جتنی ہمیں چاہیے تھی ہم نے چن لی ہے اب ہم دوبارہ اسی پہلے والے سٹینڈ پہ آ چکے ہیں یہاں پہ اس کا ویٹ ہوگا اور ان کو ہم پیمنٹ کریں گے اب ہم گھر جا کے تو آپ کو اس فریش سٹرابری سے مزیدار قسم کا شیئر اور ڈیزیٹ بنا کے دکھاتے ہیں موسیقی اب ہم اس سے تھنڈا میٹھا ڈیزیٹ بنائیں گے تو ڈیزیٹ بنانے کے لیے تقریباً تین سو گرام سٹرابری لے کے دو کے اچھی طرح سے اس کو کٹ لیں گے باقی یا تو ہم فریش کر لیں گے یا پھر اس کو ایک آہ دن میں ہی ختم کریں گے اس میں ناظرین بہت سارے مفید ویٹامنز منرلز اور فائبر پائے جاتے ہیں مثلاً سو گرام سٹرابری اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو ساٹھ میلی گرام ویٹامنز سی جو ہے وہ ملتا ہے تو ایک بالک فرد کو دن میں سو میلی گرام ویٹامنز سی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ اگر پندرہ بیس دانیں کھا لیں تو آپ کی ویٹامنز سی کی مقدار جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کا بہترین جو ہے آلٹرنیٹر وہ تربوز ہے ہمارے ہاں چونکہ تربوز پایا جاتا ہے ہم وہ کھائیں پیٹ بھار کے کھائیں تو سارا کچھ ہمیں وہاں سے آسل ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی